لیکن فیلال بات ذرا بڑی کرتے ہیں بات آج کے دن کی کرتے ہیں کیونکہ آج ایک بار پھر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر تھا اور سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ تھا وہ تھا روشنی لینڈ ایویکویشن یا انکلوچمنٹ کے حوالے سے اور سرکار کو بلڈوزر چلانے کی اجازت آلموسٹ مل گئی ہے اور بلڈوزر پر روک لگانے سے سپریم کورٹ نے صاف منا کر دیا اور صاف کر دیا کہ ہم بڑے کینویس پر دیکھتے ہوئے اس چیز کی حامی نہیں بھریں گے کہ سرکار کے اکتیس جنوری تک کے جو فیصلے ہیں اس پر روک لگائی جائے کیونکہ بہت ساری زمینیں انکلوچ کی گئی ہیں سٹیٹ لینڈ گات شرائے اور روشنی کے طاعت بھی انکلوچ کیا گیا ہے اس لیے روشنی کا معاملہ جہاں تک ہے وہ آج کے دن میں سب جوڑی صاحب کلدم بھی ہے اور اسے ریپیل کس طریقے سے کیا جائے ایک بڑا سوال ہے تاہم سرکار کے فیصلے کو فیلحال سٹینڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے یہ بات صاف کیا ہے کہ کوئی بھی سٹیٹ جو ہے نہیں لگا جائے گا اگر سٹیٹ گرانٹ کیا گیا تو اس سے جو لینڈ گرابرز ہیں وہ فائدہ ملے گا انہیں جیسٹس شاہ کے ریمارکس آ جائے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سابقہ چیف جیسٹس نے فیصلہ دیا ہے گیتہ مطل صاحبہ نے راجش بھندل صاحب نے اس پر بھی بات ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک بڑا ڈیسیجن جو تھا وہاں سے دیا گیا تھا اب اس پورے معاملے کے بیچ اس جیجمنٹ کو بڑا امپورٹن میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ بیڈوزر بابا اس وقت وادی کشمیر اور جمہو صوبے کے اندر چل رہا ہے کئی مکانات کو منہدم کر دیا گیا کئی جگہوں سے سٹیٹ لینڈ کو واپس لے دیا گیا اور آج جو درخواست تھی اسے کس طریقے سے دیکھا جائے کیا یہ سٹیٹ گورنمنٹ کے ویژن کو انڈوس کر رہی ہے میرے ساتھ ایڈوکیر مزفر خان صاحب سپریم کورس سے اس وقت جوائن کی ہوئے ہیں جو لگاتار اس بڑے کیس پر نظر رکھے ہوئے ہیں خان صاحب بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے گزشتہ دنوں جب آپ پیروی کر رہے تھے کیس کی تین اپلیکمز آپ کے ساتھ نے تھے تو اس وقت عدالت نے ایک انٹریم ریلیف دیا تھا اور کہا تھا کہ اس پر جناب روکا جائے اور آج ایک بار پھر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور آج سپریم کورٹ نے کچھ اور بات سامنے رکھتے ہوئے سرکار کے لیے ریلیف دیا ہے کیا ہم اس کو اس طریقے سے انٹرپٹ کر سکتے ہیں بلکل نہیں سرکار کے لیے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے برحال جب آرگومنٹ کے دوران سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ہم اس وقت کوئی آرڈر کریں گے تو اس میں جو لینڈ گریبرز ہیں لینڈ مافیا ہے اس کو اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے تو جب ہم نے سپریم کورٹ کے موٹ کو دیکھا تو میں نے کہا میں اس کو ویڈوا کرتا ہوں اس میں کوئی آرڈر نہیں ہوا ہے سمپل ویڈرال ہے اس میں کوئی مہرٹ پہ آرڈر نہیں ہوا کیونکہ ہماری سلپ پینڈنگ تھی تو مجھے لگا کہ اگر اس میں کوئی آرڈر کرتا ہے سپریم کورٹ تو جو ہماری مہن پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے روشنی جیجمنٹ کے اگینس اور انٹرم اپلیکیشن جس میں نوٹس ہوا ہے وہ اس سے ایمپیکٹ ہوگی تو میں نے اپنے انٹرسٹ میں میں نے سوچا کہ بھائی وہ مجھے وہ پریجوڈیس ہوگا دوسرا ہائی کورٹ میں پٹیشن سپینڈنگ ہے ریویو پٹیشن سے اور کچھ فریش پٹیشن جب مکشمیر ہائی کورٹ میں ہوئی ہے تو وہ بھی پریجوڈیس ہو جائیں گے تو میں نے وہ سمجھ کے میں نے اس کو ویڈرہ کر لیا یہ سیمپل ویڈرال ہے اس میں کوئی اپینیم نہیں دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جو انٹی انکورچمنٹ ڈرائیو ہے اچھی ہے یا بری ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ سیمپل میں نے جو آئیے لگائی تھی ایک پینڈنگ ایس ایل پی میں یہ ایس ایل پی دو آزار بیس کی پینڈنگ ہے اگنسٹی جیجمنٹ اور اس میں نوٹس ہوا ہے سپریم کورٹ نے نوٹس کیا ہوا گورنمنٹ کو سرکار کو جواب دینے کے لیے تو اس میں یہ اپلیکیشن جو تھی ہم نے ویڈرہ کر دیا اچھا آج جو آپ پلی لے کر گئے تھے جو درخواست آپ کی تھی کیا یہ تھی کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا آرڈر ہے یہ سرکار کا آرڈر ہے کہ اکتی جنوری تک سبھی ایک ایک پیشن ہونی چاہیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیزی کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے آج بھی شہر اور دیہات کے اندر اس طریقے کی کاروائی تھی اس پر آپ روک چاہ رہے تھے ہماری یہ پیٹیشن جو تھی یہ صرف روشنی کے اندر جن لوگوں کو ملکیت ملی تھی اور بہت چھوٹی جگہ ہے بڑی جگہ بھی نہیں اور گورنمنٹ نے خود بھی جو ایفیڈیوڈ دیا ہے سپریم کورٹ نے اسی میں اسی پیٹیشن میں جو ایسیل پی میں اس اپلیکیشن میں ایک ایفیڈیوڈ فائل کیا ہے سرکار نے انہوں نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ جو سمال ہولڈنگ سے جو چھوٹی چھوٹی مکان ہے جس کے چھوٹی دکان ہے یا کوئی چھوٹا کاروبار ہے تو اس کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے یہ چیز مانی ہے مرحال جب ججز نے یہ کہا کہ ہم اگر اس وقت کوئی آڈر پاس کریں گے تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لینڈ مافیا کو ہو سکتا ہے یا بگ لینڈ انکروچر سے ان کو ہو سکتا ہے تب جب ان کا وہ کمنٹ آیا تو میں نے اس کو بجرا کر لیا لیکن اس میں بھی گورنمنٹ نے جو ایفیڈیوڈ جو بیان حلفی دیا ہے بیان حلفی میں سپریم کورٹ میں گورنمنٹ نے پھر کہا ہے کہ ہم ڈیفرنشیٹ کرنا چاہتے ہیں بگ لینڈ گریبرز کو اور سمال لینڈ ہولڈنگز کو تو جس طریقے سے پچھلی دروں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ یہ کہا گیا تھا کہ جو چھوٹے لوگ ہیں جن کی گھر چھوٹے چھوٹے گھر بنیا ہے ان کو نہ چھیڑا جائے اور صرف جو بڑے لوگ ہیں ان کو چھیڑا جائے تو میں یہ مانوں کہ آج سپریم کورٹ نے اس بات کو ایک بار پھر دورہ ہے اس پورے آرگرمنٹ کے دوران اور گورنمنٹ کی طرف سے ریسپونس کیا تھا سپریم کورٹ نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا سپریم کورٹ نے کچھ بھی نہیں کہا جب ہم نے درخواست کی بدرہ کر دی تو سپریم کورٹ نے اس پر کچھ نہیں کہا یہ سٹیٹ گورنمنٹ نے جو بیان حلفی دیا اس میں کہا ہے اچھا یہ جو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری جو بیسک درخواست تھی وہ تھی روشنی کو لے کر اور روشنی ایکٹ کے معاملات کو لے کر جن کو آپ رپریزنٹ کر رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ آج جیج موصوب نے اس بات پر بھی اسرار کیا کہ جناب کس ایکٹ کیا بات کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں اور کس قانون کیا بات کر رہے ہیں وہ سٹیک ڈاؤن کیا گیا ہے تو کیا ہم یہ مانے کہ ایک اپینین بلٹ ہو رہا ہے نہیں ابھی سپریم کورٹ کے پاس آج کی دیٹ میں مین ایسل پی تھی ہی نہیں جب میں نے مین ایسل پی کے لیے کوشش کی کہ مین ایسل پی کو میں نے یہ پلی لی ہے تو انہوں نے کہا وہ تو آئی لیسٹ نہیں ہے تو اس پر جو سپریم کورٹ کی اگر کوئی ابزرویشن ہے بھی تو جب فائل ہی نہیں ان کے سامنے تھی ہمارے گرانڈز ہی نہیں ان کے سامنے تھے تو وہ کوئی ریلیونٹ نہیں مانی جائے اچھا یہ کب یہ جو آپ کا یہ کیس ہے روشنی والا یہ کب لسٹڈ ہے نہیں ابھی اس میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے اس میں نوٹس ہوا ہے لیکن ڈیٹ فکس نہیں ہے چلے بہت شکریہ جی مظفر خان صاحب وضاعت کرنے کے لیے کہ کیا کچھ وہاں پر ہوا ہے بہرحال سپریم کورٹ نے اندر آج یہاں صاف کر دیا کہ اگر ہم کوئی بھی اس میں ججمنٹ دیتے ہیں سٹے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی نے کسی طریقے سے لینڈ گرائبرز کو ملے گا اور کسی طریقے سے اس چیز کا اہم پر نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ